سید حسین شاہ شمسی سبزواری تھپریسی اللہ نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن سلامتی اور محبت پیدا کر سکیں تو ویسے ہی سمندر کے بادشاہ لہروں کے شہنشاہ پیروں کے پیر حاجیوں کے حاجی حضرت پیر حاجی علی کو بھی اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے چنکے یہ حکم دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمی پہ ذات مذہب اور دھرم سے آگے جا کر انسانیت کا پیغام پھیلائیں انسان کو انسان سے پیار کرنا سکھائیں تاریخ 15 دسمبر 1429 عیسوی بمطابق 21 جب 850 حجری بخارہ شریف میں اپنے اسی نور پیر حاجی علی کو اللہ نے ظاہر کر دیا آپ کا شجرہ نصب تاریخ میں اپنے دامن میں کچھ یوں رکھا ہے امام علی ان کے فرزند امام حسین ان کے فرزند امام علی زین العابدین ان کے فرزند امام محمد باکر ان کے فرزند امام جعفر صادق ان کے فرزند حضرت اسمائیل ان کے فرزند محمد ان کے فرزند اسمائیل ثانی ان کے فرزند محمد منصور ان کے فرزند سید غالب ان کے فرزند حضرت منتظر باللہ ان کے فرزند حضرت احمد حادی ان کے فرزند سید حادی ان کے فرزند حسین نور ان کے فرزند علی سلام ان کے فرزند سید غالب ان کے فرزند کبیر الدین ان کے فرزند علی حسین ان کے فرزند حضرت کبیر الدین ثانی اور ان کے دو فرزند ہوئے ایک بڑا بیٹا جن کا نام محمد اور دوسرا چھوٹا بیٹا جن کا نام علی جس کو آج بھی زمانہ سمندر کا بادشاہ لہروں کا شہنشاہ پیر حاجی علی کے نام سے سلام کرتا ہے آپ کے والد محترم کا نام کبیر الدین اور آپ کے والدہ محترمہ کا نام بی بی زینب تھا جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو انسانوں کے بڑے گروہ کی اصلاح کے لیے چنا ہے کہ وہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے یا یہ میرا چھوٹا بیٹا علی آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بابا کبیر الدین اور اپنی والدہ بی بی زینب سے لینا شروع کر دی آپ کی والدہ محترمہ بار بار اللہ کے رسول کے خواب کا ذکر کر کے اپنے بچوں کو بتا دی کہ اے محمد اے علی تم دونوں میں سے ایک کو اللہ کے رسول نے چنا ہے یاد رکھنا صحیح اور غلط میں صرف ایک فرق ہے جس چیز میں نفرت کا پیغام ہے وہ غلط ہے جس چیز میں محبت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے وہ صحیح ہے بس یوں آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے آپ کی عمر مبارک بائیس سال تک پہنچی تو آپ کے بابا حضرت کبیر الدین دار الفناہ سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے آپ کے بابا کی رہلت کے بعد آپ کی والدہ